مزمون مصنوی کی تاریخ اور ارتکا پہلے والے ویڈیو میں آپ نے یہ سماد کیا تھا کہ جو مصنوی ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سماد کیا ہوگا کہ مصنوی کے معنی دو دو کے ہیں مصنوی جو ہے وہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے مصنع مصنع کے معنی دو دو کے ہیں یہ کیوں ہم بتاتے ہیں کیونکہ مصنوی جو ایک نظم ہوتی ہے اس میں ہر ایک شہر میں کافیہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے اس کا نام پڑ گیا ہے مصنوی اور تو اور اس کے بارے میں کن کن موضوعات کا کن کن مزامین کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اور کون کون سے مزامین اس میں آ سکتے ہیں چاہے وہ تصوف ہو چاہے وہ اخلاق ہو چاہے وہ حکمت والی کوئی بات ہو چاہے کوئی سیاسی ہو سماجی ہو اخلاقی ہو خسن و عشق ہو فلسفہ ہو ایسے مزامین اس میں نظم کیے جاتے ہیں اور تو اور آپ نے یہ سمات کیا کہ اس میں تسلسل کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہر ایک شہر کا شہر جو ہے ان کا آپس میں مربوط ہونا ضروری ہے اور تو اور اس میں کرداروں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کردار ہی جو ہے انہی سے جو مسنوی جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے اور مسنوی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور سب سے اہم بات جو آپ نے سمات کی ہوگی وہ ہے اس کا اسلوبی بیان اسلوبی بیان کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کا طور طریقہ انداز بیان اپنے دل کے بعد احساسات و جذبات کو مؤثر انداز میں کسی کے سامنے پیش کرنا وہ کہلاتا ہے اسلوبی بیان اسلوبی بیان جتنا کی ایفیکٹیو ہوگا مؤثر ہوگا اچھا ہوگا تو اتنا ہی جو ہے مسنوی نگار اپنے بات جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے تاریخ کی کہ اس کی تاریخ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے یہ کہاں پیدا ہو گئی ہے اور اس کا ارتکہ کیا ہے یہ کیسے ڈیولپ ہو گئی اور پھر اس کا انجام کیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ہم مسنوی کے تاریخ کی بارے میں اور ارتکہ کے بارے میں جہاں تک میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ گور سے دیکھ لیجئے گا کہ سب سے پہلے جو ہے فارسی جو ہے فارسی مسنوی کی تکلید میں یعنی کہ سب سے پہلے جو مسنویہ لکھی جاتی تھی وہ مسنویہ جو تھی وہ فارسی زباں میں لکھی جاتی تھی پھر اسی کی تکلید میں ہیں جو اردو زباں نے پھر یہ مسنویہ لکھی گئی کیا لکھا ہے سب سے پہلے فارسی مصنوی کی تقلید میں مصنوی جو ہے وہ دکین میں لکھی گئی کہاں پہ دکین ہے کہ حیدر آباد میں ہر ایک اہم سنب جو ہے اردو نصر کی یا نظم کی ان کی جو ابتدا ہو گئی ہے وہ حیدر آباد دکین میں ہو گئی ہے تو اس کی بھی ابتدا مصنوی کی بھی ابتدا کہاں پہ ہو جاتی ہے حیدر آباد دکین میں اور یہی مصنوی کا دور اول تصور کیا جاتا ہے اگر دور اول دیکھا جائے کہ کون سی وہ سٹیٹ ہے تو وہ کہا جاتا ہے وہ ہے بوپال کیا ہے بوپال اور قدیم مصنویہ جو ہے جس کے مصنف ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں قاضی محمد صالح کون ہے قاضی محمد صالح کی قدیم مصنویہ جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے وہ کہاں کے رہنے والے تھے وہ بیرمیا کے قاضی تھے بیرمیا کہاں پہ ایک جگہ ہے وہ ہے بوپال میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ستارہ سو سات عیسوی میں ایک مصنوی لکھی اس کا نام ہے مصنوی اخلاق اور دوسری لکھی تھی ستارہ سو اٹھارہ عیسوی میں اس کا نام تھا مصنوی جنگ نام امیر اور یہ جو مصنوی ہے جنگ نام امیر تو یہ ایک بہت طویل مصنوی تھی جو فن شائری کا بہتری نمونہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ستارہ سو اٹھارہ عیسوی میں اور ایک تصریف ملتی ہے ایک کتاب ملتی ہے جس کے مصنف ہیں کون؟ قاضی محمد معظم جو رائسین کے قاضی تھے رائسین ایک جگہ ہے مدیہ پردیش میں اور اس کے بعد اور ایک مصنوی لکھی گئی ہے وہ ہے فقہ ہندی جس کے مصنف ہیں مصنوی لگار ہے فقی خیر اللہ صدیقی انہوں نے یہ کب تصریف کی ہے انہوں نے یہ اٹھارہ سو اٹیس عیسوی میں تصریف کی ہے پہلے طلبہ اگر آپ کتاب کی اور دیکھیں گے صفحہ ایک سو تنتالیس ہے آئیے ہم عبارت کھونی کرتے ہیں اور آپ سماعت کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے اس کو سمجھیں گے بھی تو کتاب پہ کیا کچھ دکھائے آئیے پڑھتے ہیں اردو مصنوی کی تاریخ فارسی مصنوی کی تقلید میں سب سے پہلے مصنوی دکن میں لکھی گئی جو میں نے ابھی آپ سے یہاں پہ بورٹ پہ ڈسکس کیا یہی مصنوی کا دور اول ہے دکن میں مصنوی کا زمانہ مجموعن سترویں اٹھارویں صدی کا زمانہ ہے دکن کے مشہور مصنوی نگاروں میں کتب شاہی گواسی نصرتی ابن نشاتی حاشمی مولی اور سراج اورنگ آبادی تصور کیے جاتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے شمالی ہندوستان کی کہ شمالی ہندوستان میں مصنوی کا ارتکہ کب ہو جاتا ہے اور اس کے مصنوی نگار جو ہیں پہلے وہ کون تصور کیے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مصنوی کی لحاظ سے دور اول بوپال سے متعلق ہے یہاں دہلی سے قبل مصنوی نگاری ہو چکی تھی چنانچہ سب سے قدیب مصنوی یہاں قاضی محمد صالح کی ہے جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتایا اس کے بعد کیا لکھا ہے جو بیرمیا کے قاضی تھے انہوں نے ستارہ سو سات عیسوی میں مصنوی اخلاق اور ستارہ سو اٹھارہ عیسوی میں قاضی ستارہ سو اٹھارہ عیسوی میں مصنوی جنگ نام امیر تصنیف کی جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ فن شاعری کا بہترین نمونہ ہے ستارہ سو اٹھارہ عیسوی کی ایک تصنیف اور ملتی ہے جس کے مصنف ہیں قاضی محمد معظم جو رائسین کے قاضی تھے جو میں نے ابھی آپ سے یہاں پہ بات چھیڑی تھی قاضی محمد معظم جو رائسین کے قاضی تھے انہوں نے لکھی ہے پھر وہ بعد میں بوپار کے قاضی بہت سردار دوست محمد خان مقرر ہوئے انہوں نے تفسیر ہندی نصر میں لکھی کونسی کتاب تفسیر ہندی کس میں لکھی نصر میں لکھی جو کی پہلے کیا تھی وہ نظم میں تھی پھر جا بجا اس کے حصے بھی نظم کر دی وہ لکھ ڈالے چوتھی اہم مصنوی کونسی ہے فقی خیر اللہ صدی کی جو میں نے ابھی آپ سے یہاں پہ بات کی خیر اللہ صدی کی مصنوی فقہ ہندی ہے جو اٹھارہ سو اٹیس اسویں کی تصنیف ہے تصنیف ہو گئے کتاب بک ہے یہ چاروں مصنویات شمالی ہند میں سب سے پہلے لکھی گئی ہیں دہلی میں بعد میں دہلی میں بہت بعد میں مصنوی کی طرف توجہ کی گئی ہے سب سے پہلے توجہ کہاں پہ کی جاتی شمالی ہندوستان میں بعد میں جب یہ اس کا زمانہ کہاں پہ آ گیا دہلی میں آ گیا پھر دہلی میں یہ پروان چڑھی پھر وہاں پہ اس کا آگاز ہو گیا پھر دہلی والوں نے ان کی اور توجہ دینے شروع کی پھر پیج نمبر ہے ایک سو چونتہ لیس اچھا ستارہ سو چو سٹھ ایسوی میں شاہ اسگر علی نے مصنوی گلزار گلرو بوپال میں لکھی کس نے شاہ اسگر علی نے مصنوی لکھی ہے کہاں پہ بوپال میں اس کا نام کیا تھا گلزار گلرو اچھا ستارہ سو اسی ایسوی میں مقصود عالم دیدار نے سات ہزار اب توجہ فرمائے کتنے ہزار یعنی کتنے اشعاروں پر مشتمل یہ مصنوی ہے ستارہ سو اسی ایسوی میں مقصود عالم دیدار نے یہ مصنوی نگار تھے سات ہزار شہر سے زیادہ کی مصنوی سراج نام آیا دیوان چھوٹے خان انڈر دا گائیڈنس آف کون کیا نام تھا ان کا دیوان چھوٹے خان ان کی سرپرستی میں انہوں نے ایک تویی سب سے تویی کیا لکھی مصنوی جس میں کتنے اشعار ہیں تقریباً سات ہزار شہر سے زیادہ ٹھیک ہے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ اس میں کافیہ جو ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں تو کافیہ کچھ بھی لاسکتا ہے ایک مصنوی نگار جس کی وجہ سے وہ اپنی جو مصنوی ہیں اس کو طویل بنا سکتا ہے مرد گازل میں ایسا نہیں ہوتا ہے گازل میں جو کافیہ وغیرہ ہوتے ہیں یا ردیف وغیرہ ہوتے ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈونڈ پانا ان کا انتخاب کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو گازلے وغیرہ ہوتی ہیں وہ سات اکیس یا اور کسی کی تعداد میں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد یہ شمالی ہین کی طویل تریل مصنوی ہے کونسی مصنوی سراج نامہ پھر ستارہ سو چوراسی عیسوی میں انعیت اللہ نادان نے ماہِ خرشیت لکھی اس کے بعد ستارہ سو ستارہ سی عیسوی میں نادان نام کی دوسرے شاعر نے مصنوی ارشادِ مولا لکھی جس میں مسائلِ فقہ جس میں مسائلِ فقہ یعنی کہ فقہ کے مسائل فقہ کیا مطلب کیا ہے فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے جو ہمیں مسائل جو مختلف کام وغیرہ ہوتے امورات وغیرہ ہوتے ہیں کہ کونسا کام کس طرح کرنا چاہئے مثال کے طور پر وضوح کس طرح کرنا وضوح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جرابی پر مسائل آئے گا نہیں آئے گا موزی پر مسائل آئے گا نہیں آئے گا جو تاگر پہنے گی تو نماز آئے گی کہ نہیں آئے گی تو ایسے جو مسائل مسائل وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم فقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں جو فقہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کونسی چیز کس طرح کرنی ہے اور کس کے چیز سے کرنے سے جو کونسا کام مقروع وغیرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کونسا کام جو مقروع وغیرہ ہو جاتا ہے یہ کس سے پیدا چاہتا ہے فقہ سے تو جو فقہ کے مسائل وغیرہ جو تھے وہ ارشاد مولا میں نظم کیے گئے ہیں ستہارہ سو ستہارہ سی عیسو میں امیر محمد علوری نے مسنوی لیلہ مجنون تصریف کی کونسی والی مسنوی لیلہ مجنون تصریف کی اور اٹھارہ سو بارہ عیسو میں امیر علی گوالیاری نے جنگ نام بوپا لکھا اور اٹھارہ سو اٹھائیس عیسو میں بدی الدین نے مسنوی شادی سکندر بی بی تصریف کی شمالی ہن میں ولی کے بعد شائروں میں میں سے شاہ مبارک آرزو نے کئی مسنوییں لکھی اس کے بعد معایز نظامی نے حخت پیکر کو اردو کا جامع پہنایا مگر یہ مسنویہ دکنی مسنوی سے بھی کمزور تھی سودا نے چوبیس مسنویہ لکھی سودا کا پورا نام کیا تھا مزا محمد رفی سودا مگر ان میں کوئی بھی میاری نہیں ہے ان کے اپٹو ڈیٹ میاری ٹھیک ہے نہیں ہے میر نے البتہ ارتیس مسنوییں لکھی ہیں جو فن کا لا جواب نمونہ ہے لا جواب ان کے اس کا نمونہ یہ بے مثال ہے اس کی مثال کہیں پر نہیں ملتی اور دویں مسنوی کو مقبول بنانے کا سہرہ بھی میر کے سر ہے میر تکی میر کے سر ہے ان کی چند مسنویاں بہت مشہور ہوئی جیسے اکگر نامہ شولہ عشق جوش عشق دریائے عشق اجاز عشق مسنوی خواب و خیال وغیرہ جو آخری والا پیرگراف ہے بیٹا آپ تصور کیجئے ٹھیک ہے اور خیال کیجئے کہ اس میں اس والے پیرگراف میں آپ سب سے مشہور اور معروف جو مسنوی ہے اس کے بارے میں آپ جان پائیں گے وہ کونسی ہے دیکھئے آگے شمالی ہنگ کی سب سے زیادہ مشہور اور میاری مسنوی میر حسن کی سہر البیان اسی دور کی تقلیق ہے یعنی کہ اسی دور کی تقلیق لکھی جا چکی ہے کونسی والی مسنوی وہ ہے میر حسن کی جس کا نام ہے سہر البیان جادوی بیان جس میں ہے جس کو سننے کے بعد انسان مستقلیق ہو جاتا ہے لوب جاتا ہے کھو جاتا ہے پھر تیسرے دور میں جرات انشاء اور مسافی نے بھی مسنویہ لکھی ہے مگر ان میں سے کوئی بھی قابل ذکر نہیں ہے چوتھے دور میں ناسک نے ایک اور مسنوی لکھی جو فنکاری کا نمونہ ہے اسی دور میں مومن نے چھے مسنویہ لکھی جو میاری ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہیں لیکن سہر البیان کے مقابلہ میں بہت معمولی ہیں یعنی کہ وہ کمپیئر ہم اس کو نہیں کر سکتے کس کے ساتھ سہر البیان کے ساتھ کیونکہ سہر البیان کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے ایس کمپیوٹر ادرز اچھا اس کے بعد کیا لکھا ہے لکھنوں میں پندیت دیا شکر نسیم نے گلزاری نسیم لکھ کر مسنویہ کا اہلا میار قائم کیا یعنی کہ جو گلزاری نسیم ہیں وہ ایک آپ مان لیجئے کہ یہ جو ہے سہر البیان جو ہے یہ اول درجے پہ آتا ہے پھر دوسرے درجے پہ کون سی ہے گلزاری نسیم تصور کی جاتی ہے مسنویہ نواب مزہ شوک نے فرہ بے عشق زہر عشق اور بہار عشق لکھنوں کے انحطات پذیر مزاق کی صحیح ترجمانی کی اور مسنویہ میں جدید روایات کا اضافہ کیا اور اس دور میں مسنویہ کاکوری نے ناتیا مسنویہ لکھ کر ایک نیا اضافہ کیا یعنی کہ اس نے نیا طرز تحریر ایجاد کیا نئے نئے موضوعات اس پہ لائے اس نے ناتیا مسنویہ لکھی اسی دور کے بعد مسنویہ کی جگہ نظم نگاری نے لے لی پھر مسنویہ کا دور دورہ جو ہے نا وہ کچھ کم ہو گیا پھر اس کے بدلے میں ایک نظم نگاری وجود میں آگئی پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے آخری والی عبارت کیا لکھی ہے اردو میں جو شہد سہر البیان گلزار نسیم اور زہر عشق کو حاصل ہوئی وہ کسی مسنویہ کو حاصل نہیں ہوئی تو پیارے طلبہ و طلبہ آپ یہی بات یاد رکھیں گے سب سے مشہور اور معروف جو مسنویہ تصور کی جاتی ہے وہ کونسی ہے سہر البیان ہے گلزار نسیم ہے اور زہر عشق ہے جتنی اہمیت اور مقبول ان تینوں کو حاصل ہوئی وہ کسی اور مسنویہ کو حاصل نہیں ہوئی تو پہلے طلبہ و طلبہ یہ سب کچھ تھا مسنویہ کے بارے میں اس کا آگاز بھی اپنے پڑھا ارتکابی پڑھا آپ نے اور اس کے معنی مفہوم اور اس پہ کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ سب کچھ آپ نے سماعت کیا ہے اور بات یہ صرف اب پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد دہانے کی کوشش کر رہی نہیں ہے اور یہ آج کے لئے آپ کا وزمن تھا اور اتنا آج آپ کے لئے کافی ہے اور کل انشاءاللہ رحمان ہم میر حسن کو پڑھیں گے جنہوں نے مسنویہ لکھی ہے داستان حالت تباہ کرنے کے باپ باپ کی شہزادے کے گائب ہونے سے یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے یا اس کا ٹائم جو ہے وہ میر حسن سے قبل جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور امان اوکے آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم